اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزدار گولا کباب کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے بہت طرح کے کباب کھائے ہوں گے چکن مرٹن بیف کے لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں آپ نے یہ والے گولا کباب کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے تو آپ نے ویڈیو کو تو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا اند تک پوری وچ کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک کپ رات کے بچے ہوئے چاول ہیں اس میں آپ نے نہ دودھ شامل کرنا ہے نہ انڈا شامل کرنا ہے نہ پانی شامل کرنا ہے اس کو اپنی پیسنا ہے سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں ڈال کے بھی پیس سکتے ہو یہ میں نے چار بریڈ لیا ہے اس کے اب آپ نے کرمز بنانے جیسے ہم کرمز بناتے ہیں ویسے آپ نے اس کو پیس لینا ہے جار میں ڈال کے پیس لیں چوپر میں پیس لیں جیسے آپ کو ایزی لگیں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ چاول کے ساتھ بھی پیس سکتی تھی لیکن نہیں آپ نے اس کو سیپرٹ ایسے ہی پیسنا ہے اس طرح کہ ہمیں کرمز چاہیے ہیں دیکھیں کتنے جلدی سے ہمیں کرمز ریڈی کر لیے ہیں اب آپ نے ان کو چاولوں میں شامل کر دینا ہے ایک کپ گاجر ایڈ کر دیں قدو کاش کی ہوئی ہے ایک ہی شملہ میرش چوک کی ہوئی ڈال دیں اور ایک قدد سبس میرش ایڈ کی ہے خوب سارا اس میں سبس دنی ایڈ کر دیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میرش کا پورڈر اور ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیں اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے ون ٹی سپون زیرا پورڈر ایڈ کر دیں اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ ایک اور سیکرٹ مسالہ باقی ہے وہ بعد میں بتاتی ہوں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ آپ سے کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اتنے مزے کہ یہ کباب بنیں گے نا تو یقین مانئے آپ نے بہت طرح کے کباب کھائے ہوں گے لیکن ان کبابوں کو بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے یہ کباب ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ نے اس میں ایک چھلی ایڈ کر دینی ہے اور یہ مکسٹر جو اس میں آپ نے پانی کا ایک کترہ بھی شامل نہیں کرنا اس کو آپ قدو کش کر لیں یا ایسے جیسے میں کر رہا ہوں ایسے بھی کر سکتے جیسے آپ کو ایزی لگے پوری میں نے شامل کر دیا اور دکھنے بھی بھی اتنا خوبصورت ہوگا اور ذائقہ بھی اس کا بڑیا ہوگا تو یہ دیکھیں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا کیونکہ اس میں چاول بھی ہے بریڈ بھی ہے تو پانی کا ایک کترہ بھی آپ نے شامل نہیں کرنا ایسے ہی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بولنا نہیں ہے پانی نہیں ڈالنا آپ نے دیکھیں میں نے ذرا بھی پانی نہیں ڈالا تو چلیں اس کے کباب بناتے ہیں جیسے مرزز کی شیف بنائیں بال بنا لیں کباب بنا لیں جس طرح کے بھی آپ کو کباب پسند ہو آپ بنا سکتے ہو یہ دیکھیں رات کے بچے ہوئے چاولوں کا کمال دیکھیں کوئی جاج بھی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے چاولوں کے کباب بنائے ہیں تو دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں ذائقہ اس کا یقین مانگے اتنے مزے کا ذائقہ ہوگا جاتے ہی موں میں گھول جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سارے کباب ریڈی کر لی ہیں آپ ان کو فرائے کرتے ہیں کیسے فرائے کرنا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں پین میں آپ نے بہت زیادہ آئل نہیں لینا اور آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اس طرح آپ سارے کباب اس میں ڈال دیں نہ کوئی آپ نے کرمز لگایا نہ کوئی انڈا لگایا دیکھیں نہ کوئی کون فلور لگایا کسی چیز کی کوٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہے نہ مزے کے کباب زبردست تو جلدی سے سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور دیکھ لیں دکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں ذائقہ تو اس کا مت پوچھے یہ کباب دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ریسپی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو میں اب آپ پلیٹ میں نکال لوں تو پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ذرا بھی نہیں ٹوٹے اور بنے اتنے مزے کے تھے اتنے یمی یقین مانئے آج جب آپ بناو گے تو سب ہی حیران رہ جائیں گے اتنے زبردست یہ کباب بنے ہیں یہ دیکھیں اتنے اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے اتنے سوفٹ ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن فریس کر دو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ